ہندوستان میں شب دائش جیسی دہشتگرد اور آتنگ کی تحریک پیدا ہوئی تو جو لوگ فتنوں کو نہیں بھاپتے فتنے کو ہر آدمی نہیں بھاپ پاتا لیکن فراست ایمانی فراست جس کے پاس سنت کا احتمام ہوگا اسی کو ملنے والی ہے پورا ملک پریشان تھا پورا ملک حیرت میں تھا پوری ہندوستانی پارلیمنٹ نے شکریہ دا کیا کہ دائش کے دہشتگرد ہونے کا سب سے پہلا فتوہ جمعیت اہلِ حدیث دہلی نے دیا مرکزی جمعیت نے دیا اس کے بعد جمعیت علماء دیوبن دوسرے اداروں کا فتوہ ہے پورے تاریخ میں فتنوں کو رد کرنے میں اس لئے کی جو سنت سے جڑا ہوتا ہے اللہ اسے فراست ادا کرتا ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب بالکل ابتدائی مرحلہ تھا لوگ بیعت کر کے آئے اب خلیفہ ابو بکر بغدادی پہ کہ اب خلافت قائم ہو گئی عبد المحسن عباد مفتی مدینہ بہت بڑے عالم اللہ ان کو صحت عطا فرمائے انہوں نے اسی وقت کہا کہ انما ہم بایعوا لشیطان جن لوگوں نے بیعت کیا ہے انہوں نے شیطان کے ہاتھوں پہ بیعت کیا ہے اور پھر بعد میں لوگوں نے جانا کہ دائش کی اسلامی خلافت وہ خلافت ہے جو امریکہ اور اسرائیل اور ایران کی سرپرستی میں قائم ہوگی تو امریکہ اسرائیل ایران یہ تو خود کس طرح کے لوگ ہیں اب یہ کہ ان سے اسلامی خلافت قائم کریں گے اس لیے فتنوں کو پہچاننا یہ بہت بڑی اور بنیادی چیز ہے ان حالات میں ہمارے البر فاؤنڈیشن کے نوجوانوں نے جو اس طرح کا موضوع منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت اور کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور حقوق کے سلسلے میں جو اسلامی پیغام ہے اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفق عطا فرمائے سمجھے ازنان سمجھے عطا فرمائے سمجھے سمجھے جو اس ازنان سمجھے سمجھے موسیقی